اس وقت کی جو مجلس ہیں کل تو انشاءاللہ آپ سب مساب ہوں گے اس کے کئی پہلو ہیں ایک تو آج شہزاد علی اکبر کے فضائل اور مسائب اور حسب اور نصب اور نانی حال اور ددی حال مولا علی اکبر کا آج ہوگا اور وہ بھی جب کچھ جماسال لوگ مولا علی اکبر کی مدھا کریں اور وہ شاعر کے ساتھ خطیب بھی ہوں حالانکہ یہ باتیں جب بلال صاحب آئیں گے تو میں عرض کروں گا ان کے سامنے اور جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آج بھی اور کل بھی وقت کا خیال لکھیں اور جو چینلز کے حوالے سے بھی شکریہ تو کل ڈاک صاحب جو حسب دستور ادا کریں گے مگر ابو ذر صاحب خود اپنے آپ میں یہاں موجود ہیں اور مجھو میرے کل بھی رہیں گے تو جو کورج ہے اس حوالے سے بھی بہت اہم مجلس ہوگی شہزاد علی اکبر کی جو صفات ہیں ان کے اوصاف اور کردار یہ سمجھ لیے کہ حضرت محسن کی جو خواہش ہے یا جو تمنا ہے اس کو اگر عملی شکل میں صورت میں صیرت میں اگر شہزادی کی نظر سے دیکھئے تو وہی اٹھارہ برس نظر اکبر کا ایک پہلو یہ جو کربلا کا جو سعودہ ہوا ہے زمین کا جو قبیلہ بنی اسد سے وہ ساٹھ ہزار سرخ سونے کے دینار اور اس وقت کا جو سونے کا دینار ہے وہ سکہ وکہ نہیں ہوتا تھا ایٹیں ہوتی تھیں جن کا وزن اس وقت جو ہے وہ جو اب جو آپ رسرچز آ رہی ہیں میں نے ڈیویڈ پینول کی کتاب آپ کے سامنے ڈسکس کی تھی ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو چھے ٹن سونا لگ بگ بنتا تھا اور اس وقت زمین کی قیمت یہ تھی کہ ایک دینار سے تشریف لے آئے خطیبے بلکہ موزنے ولایت میں کہوں جناب بلال کازمی صاحب آپ ان کی خطابت میں شائری کی جھلک اور شائری میں خطابت کی جھلک دیکھیں گے وہ تشریف لے رہے ہیں تو میں گفتگو شروع کرتا ہوں پھر باواز اولا نعرہ سلواز سے آپ ان کا استقبال کریں آج اپنا نو تصنیف مرسیہ شہزادے کے حوالے سے پیش کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ ایک دینار میں جو زمین کی قیمت ہوتی تھی وہ نیزہ پھیک دیجئے جہاں تک چلا جائے وہ ایک دینار میں زمین ہوتی تھی یا تیر لوگ کمان سے پھیک دیتے تھے ایسے میں ساٹھ ہزار دینار اور سرخ دینار قیمت دینا لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے کیا قیمت دی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ حسین کا کیا نہیں تھا جو کربلا میں لوٹا نہیں ہے اتنی قیمت کون دے سکتا تھا اچھا اس وقت جو ہے وہ قبائلی نظام تھا زمین کی ریجسٹری کا امام حسین نے وہ بھی ادا کیا شرعی طور پہ مہر تو شہزادی کا حائی ہے جتنے بھی سمندر ہیں لیکن یہ عقیدے کی بات ہے اگر کل کو کوئی مورخ کہے کہ صاحب حکومت یزید کی تھی تو امام حسین وہاں پہ کیسے آکے پانی کا حق جتا رہے تھے تو اس کا جو شریعت کا نظام ہے جس کو بعد میں رپارین ایکٹ کے طور پہ جو ہے وہ تسلیم کیا گیا وہ یہ کہ شریعت کا مطلب ہی ہوتا ہے گھاٹ میں اترنے کی جگہ اور اس کا نظام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی دریا کے کنارے زمین لیتے ہیں تو کم سے کم جس طرف آدمی زمین لے رہا ہے وہاں سے ٹھیک آدھا دریا اس کی قیمت میں شامل ہوتا ہے اب یہ جو سولہ اسکوائر کلومیٹر زمین امام حسین نے لی ہے اور بنو اسد سے لی حبیب ابن مظاہر آپ یہ سوچئے جن کا قبیلہ ہے بنو اسد ان سے لینے کے بعد میں ساٹھ ہزار دینار دینے کے بعد حضرت علی اکبر کے نام باقاعدہ طور پر ریجسٹری بائینامہ ریپارین ایٹ کے تحت بھی کراتے ہیں سولہ اسکوائر کلومیٹر زمین اور وہ دریا کے کنارے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ دریا جو ہے وہ کس کے پاس تھا اور شاید اسی لیے حضرت عباس نے بیچ دریا میں جا کے علم گاڑا کہ یہاں تک کا قبضہ میرے علی اکبر کے نام ہونا چاہیے یہ صرف ایک پہلو ہے یہ ایک پہلو ہے میں نے سوچا تھا کہ انتظار کے محلوں میں یہ بات کر رہا تھا اب آئیے ہم مرسیہ پہ بات کرتے ہیں جس مرسیہ کو وہ مرسیہ پوری طرح سے تو مگر چیدہ چیدہ ہم لوگ محفلوں میں جو سنتے رہے ہیں بلال صاحب پیش کرتے رہے ہیں اس میں جو بڑی چیز ہے وہ ہے چہرہ ظاہر سی بات ہے خدا سخن نے چہرے لکھے اور بلکہ اجزائے ترکی بھی اس وقت تو اپنے چباب پہ تھے چہرہ ہے اور چہرے کے بعد سراپا ہے اور پھر وہ رخصت ہے اور آمد ہے اور پھر رجز ہے اور پھر جنگ ہے اور شہادت ہے اور بین ہے اور میر صاحب کے جو خدا سخن کے چہرے ہیں کہ صاحب نمہ کے خانے تکلیم ہے فساحت میری ناتقے بند ہیں سنسن کے ولاغت میری تو وہ سب چہرے تو اپنی میراج پہ ہیں ہی اور پھر کل میں نے اس کے بعد جو جدید مرسیہ کے نمائندہ نام ہے ان کے حوالوں سے بھی بات کی لیکن چہرے میں موضوعاتی سطح پر خود یا تو جوش کے ہاں جوش کے بعد میں جو اس کے بعد کا سلسلہ ہے چہرے جیسے جیسے کہے گئے ہیں بلکہ قصیدوں میں جو پہلے ہوتا تھا کبھی کبھی کہ یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا تھا کہ تشبیب زیادہ حاوی ہو گئی یا مدہ زیادہ حاوی ہوئی تو ایسے ہی جو جدید مرسیہ کہے گئے ہیں ان میں چہرہ جو ہے وہ وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ان اس پر حیرت ہوتی ہے اور خاص طریقے سے جوش نے یہ کام کر دیا تھا موت اور زندگی کے حوالے سے موت کے بارے میں اور چہرے سے ابھی باقیدہ وہ گریز کا جو قصیدے والا رنگ تھا وہ وہاں تک لے کے گئے ہیں وہ کہتے ہیں نوئے انسان کو دیا جب وہاں سے جاتے ہیں موت کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں گریز کرتے ہیں کرولا کی طرف تو رسول اللہ سے جب وہ مڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نوئے انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام مرد غازی کا کفن ہے خلط عمر دوام نظب کس نے کر دیئے مقتل میں ہوروں کے خیام جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام جو انوکھی فکر تھا جو ایک نیا پیغام تھا اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا یہ یہ موت اور زندگی اور جو پھر وہ جو زندگی کا فلسفہ ہے جیو اور جینے دو اس کو ایک اور مرسیے میں جو جوش نے چہرے کے طور پر پیش کیا اس محمد مصطفیٰ کا کیا حسین پیغام ہے خود جیو اوروں کو جینے دو یہی اسلام ہے یہ جو اسپریٹ آف اسلام جو فرشیزہ سے آپ کو ملتی ہے اور پھر جوش کے ہاں ہی جو مرسیوں کے چہرے بنے ہیں اس میں آگ ہے اور موت ہے اور پانی ہے اور پانی کا جو ریدم ہے جو آواز ہے مختلف سوتی آہنگ ہے وہ کمال ہے صاحب ٹپ ٹپ شرر شرار تڑا تڑ چھنن چھنن دھمال دھوم دھام دھما دھم دھنن میں نے کہا تھا کہ جوش کا لہجہ ذرا زیادہ واشقاف ہو گیا اس کے بعد جو لہجوں میں نرمی آئی ہے وہ کل میں ڈسکس کر چکا ہوں آپ سے مگر بہرحال جوش ہیں جیسے ہیں اور ہمارے جدید مرسیہ کے حوالے سے جب ہم بڑھیں گے تو پھر یہ وہ پتھر ہے جس کو چھوے بغیر آگے ہم نہیں بڑھ سکتے ہیں گمکاو روم جھوم جھما جھم جنن جنن یہ سب بچپن میں بلال بھئی ہم لوگ پڑھا کرتے تھے وہ تب کہا ہاں ہاں زہر صاحب اس کے بعد لے چل پڑے صاحب گھن 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 گرج گھماو جھما جھم اور پھر صاحب جو چہرے بنے ہیں اور اگر دیکھیں ایسے ایسے چہرے لوگوں نے کہے ہیں صاحب وادی پہ موسم پہ پہاڑ پہ دریا پہ لیکن شائر ہو تو کہیں بھی ہو وہ شائری تو کرے گا ہلال نقوی نے خاص طریقے سے ڈاکٹر ہلال نقوی نے چراخ کو جو چہرہ بنایا وہ قیامت کا ہے صاحب اور اس میں انہوں نے تیسرا مصرہ آزاد کیا جیسے وید اختر صاحب نے کربلا مذکر کل ان کا اپنا انداز ہے بھائی وہ کہتے ہیں صورت گرے نموت کی یہ خوش جمالیاں تمام بڑے جو جدید مرسیہ گو ہیں ان کا ذکر میں کر چکا اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے رخ سارے تپش پے یہ شولے کی لالیاں یہ اکس ریز نقش تجلی کے دائرے یہ گوش خاک میں خط ابیس کی بالیاں یہ لکھنو ہے اور میں پڑھ رہا ہوں حلال نقوی کے مصرے یہ گوش خاک میں خط ابیس کی بالیاں اے چشم وقت دیکھئے جامہ چراغ کا بادہ ہے روشنی نے امامہ چراغ یہ یہ حلال نقوی صاحب ان میں نے تنقید کے حوالے سے بھی تخلیق کے حوالے سے بھی مرسیہ بھی بہت کام کیا ہم روحے سے یہاں سے گئے مگر وہ جو قمر جلالوی نے چراغ پہ پھر ایک تشبیح چراغ قمر جلالوی کی ہے محضر سرور کونین کے مرحوم چراغ سیکڑوں ظلم ہوئے جن پہ وہ مظلوم چراغ جن کی تقصیر نہ تھی کچھ بھی وہ معصوم چراغ نام زندہ ہے ابھی جن کا وہ مرحوم چراغ نام زندہ چورہ اکرام صاحب نظر ہیں اور وہ اس فضا پہ تاکہ بلال صاحب کھل کے مرسیہ پڑھیں نام زندہ ہے ابھی جن کا محضر سرور کونین کے مرحوم چراغ سیکڑوں ظلم ہوئے جن پہ وہ مزلوم چراغ جن کی تقصیر نہ تھی کچھ بھی وہ معصوم چراغ نام زندہ ہے ابھی جن کا وہ مرحوم چراغ صبح کو ایسا گئے داغ علم دے کے چراغ آج تک رات انہیں ڈھونڈتی ہے لے کے چراغ محاورہ دیکھیں زبان دیکھیں سرب کو آئیسا گئے داغ علم دیکھیں بڑے بزرگ حضرات بڑے تجربکار اور صاحب نظر آپ حضرات ہیں مگر جو ہمارے چہرے آئے میں صرف اس پہ بلال قازمی صاحب تک کے لیے جو تمہید بن رہی ہے وہاں تک میں پیش کر رہا ہوں یا قیسر باروی جائے ظاہر سی بات ہے قیسر باروی صاحب علم دین ہے سرب بھائی تشریف لارہ ہیں باواز بلد نار صلوات آئیے تشریف سرب بھائی آجائیں آگے کو آجائیں سرب بھائی ادھر کو آجائیں اچھا چاہاں وہاں ٹھیک ہے باواز بلد نار صلوات بجاب وہ علم دین ہے ان کے ہاں پیغام ہوتا ہے مگر صاحب ان کے ہاں چہرہ ایک خاص انداز میں جیسے نماز کے حوالے سے نماز سے بشریت عروج پاتی ہے نماز شیوہ انسانیت سکھاتی ہے نماز سے رخ فطرت پہ آب آتی ہے نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے اسی عدا سے طبیعت کا پھول کھلتا ہے سکون قلب اسی بندگی سے ملتا ہے یہ خیسر باروی صاحب کا انداز ہے اچھا چونکہ خطیب کا مرسیہ میں سننا اس لئے اللہمہ طالب جوہری نے ہدایت کے موضوع پہ جو چہرہ لکھا ہے قیامت کا مرسیہ مریخ کا آغاز وہ غاروں کے اندھیرے غاروں کے اندھیروں میں وہ انسانوں کے ڈیرے ڈیروں میں وہ فرسودہ روایات کے گھیرے ڈیروں پہ وہ فرسودہ روایات کے گھیرے گھیروں کی حسین سطح پہ پن گھٹ کے سویرے پن گھٹ کے سویروں میں فضاء جھوم رہی تھی ایک محور تازہ پہ زمین گھوم رہی تھی ایک محور تازہ پہ زمین گھوم رہی تھی غزب کا مرسیہ ہے ان کا ایک محور تازہ پہ زمین گھوم رہ تھی ہداعیت کے موضوع پہ بہت اچھ مرسیہ ہے انسا اور وہ چہرہ بھی بہت جو جس اصل میں چہرہ جو اور مدھا سے جب دستو گریبہ مصرے ہوتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے اور پھر صادقین بھائی صادقین کا جواب نہیں بھائی جو انہیں لیا اور رئیس امروہ بھی سارے بھائی مگر بتیس سال کے بعد جب وہ کراچی سے امروہ واپس آتے ہیں تو انہیں اپنے بچپن میں وہی تازیہ سجانا وہی علم کے پٹکے سجانا ازاداری وہ یاد آتی ہے تو ربائی کی بہر میں انہوں نے جو مرسیہ کا چہرہ لکھا ہے اور ایک اپنے وطن کی ازاداری کے حوالے سے ہر شخص کہتا ہے جیسی ازاداری میرے ہاں ہوتی ہے وہی نحماک ہوتا ہے اصل میں وہ کہتے ہیں ہرساز اور سامان میں تبدیلی ہے سرور بھائی ربائی کی بہر میں مرسیہ ہے پورا پالٹ میں اور دالان میں تبدیلی ہے پالٹ میں اور دالان بتیس سال کے بعد جو آیا ہے تو اسے وہ کچھ ظاہرسی بات ہے جو لوگ لکھنو میں ہیں وہ لکھنو کے لوگ کراچی وغیرہ میں ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں صاحب کہ وہ صاحب سلطنت منزل کیسی ہے اور وہ جوائی ٹولہ میں یہ وہ جو کیفیت ہوتی ہے ہرساز اور سامان میں تبدیلی ہے پالٹ میں اور دالان میں تبدیلی ہے کب لوگوں کے ایمان میں تبدیلی ہے مولا کی کہاں شان میں تبدیلی ہے بھائی سنیے گا بگلوں کا ازا خانہ ہے بلکل ویسا بگلوں کا ازا خانہ ہے بلکل ویسا بتیس برس پہلے تھا چھوڑا جیسا یہ روائی کا حسن دیکھیں چہرہ ہے اور یہیں لکھنو سے بلکہ یہیں وکٹوری سٹریٹ کے آس پاس سے ایک شخص جوان جو ابھی ہے اور وہ لکھنو کو بے تہاشہ یاد کرتا ہے فراست رزوی کراچی میں اب فراست صاحب کا مرسیہ ہے اور تاریخ کے حوالے سے اور پھر وہ تاریخ کا سفر کرتا ہے مگر میں ایک ایک بند صرف آپ کو چہرے سنانا چاہتا ہوں تاریخ ایک بسیط سمندر ہے علم کا تاریخ ایک ریاض معتر ہے علم کا اس میں چھپا ہے جو بھی وہ منظر ہے علم کا ہے پھول علم کا کبھی خنجر ہے علم کا تاریخ ہے پھول علم کا کبھی خنجر لکھنو والوں کا لہجہ دیکھیں وہ کہیں بھی ہوں ہے پھول علم کا کبھی خنجر ہے علم کا حیرت بھی اس میں گم ہے تعجب بھی قید ہے اس میں مورخوں کا تعصب بھی قید ہے چہرے چہرے یا گوپی نات عمل لکھنوی اسی لکھنو سے اور وہ دہلی گئے اب ان کے بیٹے ڈاکٹر دھرمیندر نات نے پانچ سو شورہ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے ناتیں کہیں اور مرسیے کہے اور نوہے کہے سلام کہے ان پر پوری کتاب جمع کی ہے اور اس میں مورخوں کا تاریخ ہے ادھر جب اسلام پہ دہشتگردی کا الزام لوگ نافہمی میں لگانے لگے تو انہوں نے غیر مسلم ہوکے پورا چہرہ جو ہے وہ جہاد کے موضوع پہ کہا اور وہ مرسیہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر دھرمیندر نات اور انہوں نے جہاد کے موضوع پہ یہ مرسیہ کہا جوشو جنونو جنگ نہیں مانیے جہاد جوشو جنونو جنگ نہیں مانیے قرآن کریم میں لفظ جہاد پورا فلسفہ دیکھئے مطلب نہیں ہے یہ کہ بپا ہو شروع فساد مقصد نہیں گروہ کا یا فرد کا مفاد یعنی نہ اقتدار نہ شہرت نہ جائداد یعنی نہ اقتدار نہ شہرت نہ جائداد اسلاح قوم و فرد کی بہبود کے لیے یہ مارکہ ہے خدمت معبود کے لیے یہ مارکہ ہے خدمت معبود اور ایک ہمارے دو استور ہیں جرمنی میں ہم لوگ جاتے رہتے ہیں وہاں اقبال حیدر صاحب ان کو یہ ہمارے یوپی صحیح تعلق ہے مگر پھر کراچی کے ذریعے سے وہاں گئے وہیں شپٹ ہو گئے انہوں نے ابھی ایک مرسیہ کا اس کو عنوان رکھا خوارج اور خوارج کا جو صاحب پوس مارٹم کیا ہے اور ظاہر سے بات ہے وہ جرمنی میں تو تھوڑا ڈکشن تو بدلے گا مگر اس کی ایک بیعت خالی سن لیجئے کہ کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں وہ سنم لاتے تھے مسجد میں یہ بم لاتے ہیں وہ سنم لاتے تھے مسجد میں یہ بم بہرحال ہمارے ہاں کوئی سنف جب بڑھتی ہے تو ہمیں سارے لہجوں کا یہاں تا کرتے ہوئے چلنا چاہیے مگر جو ٹیکنیک بلال صاحب نے اپنائی ہے مرسیہ کی اس کی تھوڑی سی ایک آج جلک ہمارے ہاں کہیں کہیں تھی وہ ہے دیوی روپ کمار اکبر آبادی اور روپ کمار نے جو ہے وہ منقبت سے مدھا اور مدھا سے مسائب کی طرف یہ والے جو ٹیکنیک اپنائی ان کے اکثر مرسیوں میں جو ہے وہ منقبت کا رنگ ہے وہاں سے وہ شروع کرتی ہیں مگر وہ ہوتا مرسیہ ہے مگر ایک ٹیکنیک کا تجربہ ان کے ہاں ہے اسے ہم نے تسلیم کرنا چاہیے اور اس میں خاص طریقے سے ان کا جو شاہکار مرسیہ ہے وہ عروس نظم کی زینت سنائے حیدر ہے بیان کی حسن لطافت سنائے حیدر ہے گل ریاض فساحت سنائے حیدر ہے خدا کی آئے نبادت سنائے حیدر ہے جو حق شناس ہیں ان کو سنائے بھاتی ہے یہی سنائے تو بہشت برین دکھاتی ہے اور پھر وہ چونکہ وہ غیر مسلم ہیں اور ایک خاتون ہیں اس لیے ان کے جو ہندوانہ سنسکار ہیں ہمارا مرسیہ جو گنگا جمنی تحزیب ہے ہماری مشترکہ قدریں ہیں ان کی بھی ترجمانی کرتا ہے کیا کیا بیعتیں انہوں نے کہیں ہیں کہ نہیں علی سا مہابیر کوئی بھارت میں خدا ملا ہے اسی دیوتا کی سنگت میں خدا ملا ہے اسی دیوتا کی سنگت میں اور پھر جو ہے وہ کبھی کبھی جب مسلمان یا کلمہ پڑھنے والے اپنا تہیدامنی کرنے لگتے ہیں تو پھر گیتہ پڑھنے والی خاتون اس کے اوپر تماشا مارتی ہے وہ کہتی ہے پڑھے تھے لوٹ محمد کے جب گھرانے میں یہ سب خطاب بٹے ہیں اسی زمانے میں یہ چہرے ہمارے ہاں رہے ہیں اب جو موزنِ ولایت شہزادِ خطابت مولانا بلال کازمی صاحب نے یہ مرسیہ کہا ہے اس میں حضرتِ علی اکبر کے لیے تو ظاہر سی بات ہے بہت مرسیہ کہے گئے لیکن حضرتِ امی لیلہ کے حوالے سے میری نظر سے اب تک کوئی ایسا مرسیہ نہیں گزرا تھا جس میں اتنی تفصیل سے کہ کیسے رشتے کی بات چلتی ہے اور اس کے بعد میں عقد ہے اور شادی ہے اور براد ہے اور اس کے بعد شہزادے کی آمد آمد ہے اس کے بعد میں حضرتِ علی اکبر کے علادت کے وقت میں جو ہے مولا اتنا خوش ہیں کہ وہ کہتے ہیں جس کو جی چاہے وہ مجھ سے بخشش میں جو چاہے مانگ لے سلطنت مانگ لو حکومت مانگ لو اولاد مانگ لو اور اس کے بعد میں خود شہزادی زینب ایک طرف کو بیٹھی ہوئی اپنے آپ میں مہوہیں مگر کچھ کہتی نہیں پھر وہ مولا خود ان کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں شہزادی دنیا نے مانگا مگر آپ نے کچھ نہیں مانگا کہاں سب کو دے لو پھر میں مانگوں گی جو سب کو مولا بانٹ چکے تو وہ کہتی ہیں کہ مجھ کو اور کچھ نہیں چاہیے یہی علی اکبر چاہیے آج سے علی اکبر میرا بیٹا ہوگا یہ اس قیفیت سے اور اس کو جہاں جگہ مرسیہ انہوں نے کیسے بنایا ہے تو منقبت کو مرسیہ میں کیسے لائے جا سکتا ہے یہ اس چہرے کی ٹیکنیک کے اعتبار سے ایک بڑا تجربہ ہے اور اس کا جو مطلع ہے آپ کا کہ صاحب فکر ہر باپ کو ہوتی ہے برائے دختر ظاہر سی باتا ہے ایک باپ ہے تو اس کو ایسا رشتہ پیارہ ہونا تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے اچھا جب کی میں بتاؤں یہ کتنا مشکل کام ہے میں کیا بتاؤں میری کیا حیثیت میں تو آپ سے پوچھتا ہوں لیکن چونکہ مرسیہ میں لفظ بتانا ایسا عام ہے کہ یہ لفظ آ جاتا ہے بار بار میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو سہرہ اور رخصتی اور شادی ہے یہ تو مرسیہ کی ضد ہے جہاں سہرہ ہوگا وہاں مرسیہ نہیں جہاں مرسیہ ہوگا وہاں سہرہ نہیں مگر یہ مرسیہ اس بات کا ثبوت ہے جو بلال صاحب نے کہا ہے کہ مرسیہ میں دنیا کا کوئی جذبہ ایسا ہے ہی نہیں زندگی کا جو مرسیہ میں نہیں کہا جا سکتا اگر کروڑا رس ہے ویر رس ہے تو شرنگار رس بھی مرسیہ میں کہا جا سکتا ہے جتنے بھاؤ ہیں جتنے رس ہیں وہ سب اس مرسیہ میں کہے جا سکتے ہیں اب دیکھیں رشتے کی بات چلتی ہو اور یہ کہتے ہیں طلب خاستی میار سے بڑھ کر مانگا شکل زہران روخ مہر منور مانگا روح زمزم نے مسیح دم قوسر مانگا مختصر یہ ہے کہ دریان سمندر مانگا آئے 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 مختصر یہ ہے کہ دریان سمندر مانگا ام لیلہ کو جو زیبہ تھی اسی شان کے ساتھ بات نسبت کی چلی سرور زیشان کے ساتھ اچھا بیس میں بھی جو ہمارے مراسیمی آزاں ہیں وہ یہ کہ جو سحاق کی علامت ہے چوڑیاں وہ آج بھی یعنی شہزادی ام لیلہ کی جو کنیزیں ہیں وہ ہماری ماں اور بہنیں قربان ہو جائیں شہزادی پہ وہ شہزادی زینب پہ وہ محرم کا چاند دیکھتے یہ اپنی چوڑیاں جو ہیں وہ توڑ دیا کرتی ہیں تو یہ بھی کم سے کم ہمارے ہاں کہ ازاداری کی جو کیا شان ہے وہ انداز آپ دیکھیں اہل خانہ کی مسررت کا نوشتہ آیا بیس سن لیجے آپ اہل خانہ اجازمہ متشریف لیں اہل خانہ کی مسررت کا نوشتہ آیا گھر میں انجیل کے قرآن کا رشتہ آیا اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ ایک ایک پہلو دیکھیں اس لیے کہ مرسیہ قدر طویل ہے اب وہ کون سا پہلو پڑھتے ہیں مگر حضرت علی اکبر کی ولادت کے موقع پہ دیکھیں دل زینب کی دعاؤں کا نتیجہ آیا جس پہ قربان ہو بیٹے وہ بھتیجہ آیا آپی دیکھئے اب جناب زینب جب انہیں مانگتی ہیں پرورش مجھ پہ بھتیجے کی میرے واجب ہے ہر محمد کے لیے قبو تعلیم ہے شبِ آشور شہزادے کے چہرے کے جو روشنی ہے چمک ہے جن کو گل کر دے ہوا ان کی حقیقت کیا ہے علی اکبر ہیں چراغوں کی ضرورت کیا ہے شبِ آشور آپ یہ دیکھیں یہ بہت یہ یہ حق ہے آپ کو بہت خوب بلال صاحب بہت امدہ اب شبِ آشور دامن سمیٹتی ہے صبح ہوتی ہے ازانِ صبح کا مرحلہ ہے آج موزنِ آشور حضرتِ علی اکبر شہزادے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں کہ خیمہِ بخشِ سرور میں امادو اکبر قسمتِ حُر کی گزاریش ہے ازاندو اکبر اور اسی طریقے سے رخصت کے وقت صرف ہمیں یہ کہ موضوع کے ساتھ کیسا انصاف کرتے ہیں وہ بس رخصت کی ایک بیعت یوں سرِ خیمہِ زینب علی اکبر آئے جیسے دروازہِ زہرہ پہ پیمبر آئے کشان کی بات اب میں بین تو نہیں پڑھوں گا تاکہ وہ فضاء بنی رہے مگر جو جنگ جس انداز سے اس عہد میں اور یہ بھی بے شک کہ مرسیوں میں روبرو اور دوبدو جنگ کا جو منظر ہے وہ دنیا میں کسی بھی اور سنف میں جو ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے جسم گرتے ہیں سر خاک جسم گرتے ہیں سرِ خاک درندوں کی طرح جسم گرتے ہیں سرِ خاک درندوں کی طرح سر بھی اڑتے ہیں قطاروں میں پرندوں کی طرح تو ہم استقبال کرتے ہیں آپ کے اس نو تصنیف مرسیہ کا کہ شہزادہ ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر کے حوالے سے آپ نے خوب خوب مرسیہ کہا ہے اور آج چونکہ اس خم سے مجالیس میں ایک مرسیہ نو تصنیف ہر سال ہوتا ہے پچھلے سال خطیب الیرفان مولانا مرزمت اشفاق صاحب کے نو تصنیف مرسیہ تھا اور اس بار یہ دوستان لکھنو میں اس مرسیہ کا اضافہ ایک بہت اچھی پہل ہے ہم استقبال کرتے ہیں تشریف لے آئیں موزنِ ولایت خطیبِ ولایت جناب مولانا بلال کازمی صاحب باواز اولا نارائے سلواز سے آپ ان کا استقبال کریں